پیٹ کے بل الٹا ہو کرنا لیٹیں ابو عرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ابو عرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جنہدر یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے یعنی ایسے مت لیٹو مو لپیٹ کرنا سونا کچھ لوگ رضائی کے اندر مو رکھ کے سوتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے آکسیجن نہیں ملتی اور کاربن ڈائی آکسائیڈی انہیل کرتے رہتے ہیں بار بار ساری رات اگر یہی کام کریں گے تو صبح فریش کیسے اٹھیں گے دائیں ہاتھ رخصار کے نیچے رکھنا یعنی سوتے وقت نہ صرف یہ کہ دائیں کروٹ ہو بلکہ دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہو سیدنا حزیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تب اپنا ہاتھ رخصار کے نیچے رکھتے تھے سیدہ حفظہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ رخصار کے نیچے رکھ لیتے پھر تین مرتبہ فرماتے اللہم مقنی عذابک یومتبعاتو عبادت اے اللہم مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن تجربہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخصار کے ملنے سے یعنی دائیں ہتھیلی اور رخصار دو جگوں کے ملنے سے دماغ کا دائیں حصہ متحرک ہو جاتا ہے اس طرح دوران خون تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی اس عمل کے دوران زائد اور مزر چربی الڈیل کو زائل ہو جاتی جس سے آساب پرسکون ہوتے ہیں اور نین بھی پرسکون ہوتی تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے لیکن ہم اس سے بڑھ کر سبنت کی پیر بھی کریں گے اگر بعد میں کروٹ بدل نہیں پڑے تو بدل سکتے ہیں یہ نہیں کہ ساری رات ایک ہی کروٹ پر سوئے ہیں لیکن آغاز میں دائیں طرف ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ بن عازب کو نصیحت کی جب تم سونے کے لئے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ ابو قطادہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانے سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے اور اگر صبح سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے نہیں نیچے رکھ کر نہیں سوتے بلکہ بازو کھڑا کر کے سوتے کیوں؟ تاکہ زیادہ گہری نیند نہ سوچیں نماز کے لیے اٹھ سکیں